اسلام علیکم ویلکم تو ہر یوٹیوب چینل اسے خلق مرزا اور آپ کو دیکھیں خلق مرزا اوفیشل اوکے سو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا پو پیس کرتا ہے CS1 CS001 کی اوپر کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس اس کا نام ہے اور اس بک میں بیسیکلی آپ سیکھیں گے کیا کہ اس میں کمپیوٹر کی ٹوٹل ہونا جو ہے آپ کو سمجھ آجے گی کہ بھئی ایک کمپیوٹر ہے اس کا سسٹم ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ کمپیوٹر میں کمپیوٹر میں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی سمجھائے جائے گی کہ کیا کیا میتھڈز ہیں اور طریقہ کار ہیں جس کو استعمال کرنے سے آپ کمپیوٹر کو بیٹر وے میں استعمال کریں گے تو اس میں ٹوٹل جو ہے سکس مڈیولز ہے سکس مڈیولز ہیں جس میں آپ کو میڈ ٹرم کے لیے تھری مڈیولز تک جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا اسی میں سے آپ کی اسائیمنٹس ہیں انڈ کوئیزز آنے والے ہیں جی ڈی بیز آنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ کو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے شاید کبھی بھی سنی نہ ہو کبھی کی نہ ہو نہ ہی کبھی دیکھی ہو وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جتنی جلدی کبر کریں اور جتنا بیٹر وے میں کرنے کی کوشش کریں اس میں بیٹر وے میں سے مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں کرنے والے ہوتی ہیں ارریلیمنٹ ہوتی ہیں آپ کے کورس سے آپ کے پیپرز میں نہیں آتی ہیں تو انشاءاللہ ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا جو جو چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی جس آپ نے انہی کو پڑھنا ہے باقی ایکسٹر چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو سب سے پہلے جناب ہمارے پاس انٹرڈکشن ہے لیکچر نمبر ون ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے سی پی ایل سٹینڈ فور پہلے چیز یہ ہے کہ آپ کو پیپر میں پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیں نہیں سی پی ایل کیا ہوتا ہے اب پیپر میں آپ کو یہاں تو ایم سی کیوز میں پوچھیں گے یا پھر آپ کو یہ دو نمبر کا ایک سوال ڈال دیں گے تو سی پی ایل کا مطلب ہے کمپیوٹر پروفیشینسی لائسینس جس کو ہم لوگ وی ایو سی پی ایل کے نام سے جانتے ہیں اس میں آپ کو کمپیوٹر کی تمام طرح ٹریننگ دی جائیں گی ٹھیک ہے جس میں آپ کو ہر ایک چیز بتائی جائے گی جو کہ میں نے بھی تھوڑے در پہلے بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے چھے بڑی اولا جناب اس کے اندر جن کے یہ نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان ناموں کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو سیکھنا بھی ہے دیکھیں جی یہ بک ہے صرف اور صرف پیکٹیکل کی کچھ تیوری بھی ہے اس کے اندر جو پیکٹیکل ورک ہے اس کو اگر ہم پیکٹیکل بیس پر کریں گے تو پھر ہم اس میں بہت زیادہ اچھے گریڈز یعنی اے پلس گریڈ بھی ہم اس میں بہ آسانی لے سکتے ہیں اوبجیکٹیوز کے اندر کے بھی اس میں چھے مرڈ ڈیول مینشن کیے گئے ہیں جس میں آپ کو سوفیشنٹ نالج جو ہے دیا جائے گا کمپیوٹر کے بارے میں اور اس کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں کہ آپ کمپیوٹر کو ڈیلی لائف میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ نیکس کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹریننگ انوائرمنٹ ہے سی پیل کا کہ سی پیل کی جو کتاب ہے وہ آپ کو کس طرح سے پڑھائے گی کیا ٹریننگ دے گی کس طرح کے محول میں آپ کو یہ سارے چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی تو یاد رکھیں گے کچھ اس کے کانٹیکسٹ ہے بے شکر ان کو پڑھے نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں ایکسٹر چیزیں ہیں یہاں سے آپ سٹارٹ کریں لکھا ہو جائے کہ what is کمپیوٹر کے کمپیوٹر کیا چیز ہے یہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو پیپر میں دو نمبر کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں یا ایم سی کیوز میں پوچھیں گے ایم سی کیوز میں کس طرح پوچھتے ہیں یہ کمپیوٹر is an electronic device کے جگہ پہ یہاں پہ وہ ڈیش ڈال دیں گے آگے لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے یا پھر یہاں پہ اتنی لائن لکھی ہوگی اور ڈیٹا کو جو ہے وہ چھپا دے جائے گا لائن آ جائے گی بتائیں گے یہاں پہ کیا آئے گا ڈیٹا کے جگہ پہ نیچے چار option آ جائیں گے اس میں سے آپ نے جو ہے نا وہ چیک کرنا ہوتا ہے یہ والا اس میں ہوگا اچھا اگر آپ کو ابھی بھی جو بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ exams میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے assignments کیسے ہوتی ہیں quizzes کیسے ہوتی ہیں تو ہم ان کو یہاں پر اپنے دارے میں classes بھی دے رہے ہیں provide کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی شہر کسی بھی علاقے یا پاکستان سے باہر ہیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو person institution ہے وہ بھی provide کریں گے اور ہمارے ادارے میں جو toppers رہ چکے ہیں recently ان میں 3.92, 3.87 جو کہ MIT اور MCS کی students رہے ہیں وہ ہیں تو اس لئے ہم اب اپنے ادارے کو جو ہے وہ all over پاکستان اور پاکستان سے باہر promote کر رہے ہیں ایک بار ہم سے last mission لے کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس میں جو ہے سیکھنے کو ملے گا اگر تو آپ کو یوٹیو پر سمجھ آ جاتی ہے تو پھر زیادہ اچھا ہے بلکہ یوٹیوب کو ہی پکڑیں اور اس کو لے کر چلیں اوکے جی کمپیوٹر کیا چیز ہے کمپیوٹر is an electronic device that takes data, instructions and information as input and produce output after processing it سمپل سی دیکھیں جی پاتھ ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اس بوک میں سے ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشنز کو سمجھنا ہے کہ وہ کہہ کہہ رہا ہے پھر اس کو اپنی ہی ورڈنگ میں لکھیں آسان ورڈنگ میں جو آپ کو سمجھ آتی ہے دیکھیں جی کمپیوٹر کیا ہے کہ ہم اس کو data دیتے ہیں input کے طور پر وہ ہماری اس input کو process کرتا ہے اور ہمیں output provide کر دیتا ہے تو یہ جناب سمپل سی اس کی ڈیفینیشن ہے جو کہ میں نے آپ کو اردو میں بتا دی ہے آپ نے اس کو اپنی آسان سی انگلیش میں لکھ لینا ہے اگر آپ کو پھر بھی problem ہوتی ہے اس کو translate کرنے میں تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے message کریں نیچے comment کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی بھی definition ساری لکھ کر دے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی آگے کیا رہا جی it is a machine that process thousand of instructions اس line کو بے شک آپ skip کر دیں اس کو لکھنے کی یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے اس کے advantages ہیں advantages میں صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نام یاد کرنا ہے کہ پہلا advantage کیا ہے کمپیوٹر کا لگی اس میں efficiency ہوتی ہے دوسرا کیا جی reliability ہوتی ہے storage ہوتی ہے اور fast ہمیں results مل جاتے ہیں صرف یہ چار نام یاد کرنے اور کچھ بھی یاد نہیں کرنا next ہمارے پاس کیا رہا جی basic times کہیں جی کہ کمپیوٹر میں کمپیوٹر ہے ایک اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں بھئی اس میں ایک input آ جاتا ہے input devices آ جاتی ہیں output آ جاتا ہے output devices آ جاتی ہیں اور اس کی processing آ جاتی ہے storage آ جاتا ہے storage devices آ جاتی ہے hardware آ جاتا ہے software آ جاتا ہے آگے سے اس کی characteristics آ گئی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں تو یہ بھئی کچھ اس میں important چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھنا کہ input کیا ہوتا ہے پہلے چیز ہے یہ کہ ہم لوگ کمپیوٹر میں جو کچھ بھی داخل کرتے ہیں وہ ہمارا input کہلاتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ نوٹ پیڈ open کار لیتا ہوں یہاں سے اب نوٹ پیڈ میں میں جو کچھ بھی اپنے کی بورڈ سے لکھ رہا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں میں نے کیا کیا اس کو input دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا جو بھی چیز کمپیوٹر میں داخل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے جی input کہلاتا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے example آپ نے دیکھنے نہیں کہ وہ کوئی text ہو سکتا ہے وہ کوئی sound ہو سکتا ہے بس input devices کیا ہوتی ہیں input دیکھیں جی ایک تو بات ہوگی کیونکہ input داخل ہو رہا ہے لیکن وہ داخل کس ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس کے لئے کوئی devices کے نام ٹھیک ہے تو کی بورڈ جو ہے وہ ایک ایسی device ہے اس کو ہم peripheral device بھی پڑھ سکتے ہیں ایسی device ہے جو کہ helpful ہوتی ہے کس چیز میں ہمیں کمپیوٹر کے اندر input دینے کو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور کون کون سے چیز ہے جی مایکرو فون مایکرو فون سے جیسے میں ویڈیو ریکارڈ کہہ رہا ہوں تو میں نے یہ مایک لگایا ہوئا ہے ٹھیک ہے میں مایک سے بول رہا ہوں اور میری voice جو ہے میری آواز جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر store ہو رہی ہے داخل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایسی devices ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر data کو store کرنے میں اس کو لکھنے میں کمپیوٹر کو بتانے میں helpful ہوتی ہیں وہ ہمارے input devices کہلاتی ہیں جی output کیا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھیں کمپیوٹر آپ کو جو بھی screen پہ دکھاتا ہے وہ ہمارا output ہے آسان سا اگر آپ چاہے تو اس کو اس definition کو صرف اتنا سا use card لیں اس کی example دیکھ لیتے ہیں جی اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ کوئی sound لگاتے ہیں music natے لگاتے ہیں qualia لگاتے ہیں تو speaker جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آواز کو باہر نکالتے ہیں تو output آپ کو ملتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے کیونکہ کمپیوٹر ہی ہمارے ان speakers کو بتاتا ہے کہ بھئی sound by نکال لیں ٹھیک ہے جی اب جیسے devices کی بات ہو گئی ہے اور ہم already device کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا آرہ ہے جی speakers یعنی sc devices جو کہ helpful ثابت ہوتی ہیں کس چیز میں output دکھانے میں اب جو آپ کا output ہے نا یا تو وہ اس سکرین کے اوپر یعنی آپ کا جو منیٹر ہے یا موبائل ہے ٹھیک ہے وہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کا جو ہمارے بات printer ہوتا ہے printer کیا کرتا ہے کہ آپ کو output دیتا ہے print page باہر نکال کر دیتا ہے تو جو چیز کمپیوٹر سے باہر آتی ہے اس کو ہم output کہتے ہیں اور جو چیز کمپیوٹر کے اندر داخل ہوتی ہے اس کو ہم لوگ input کے نام سے جانتے ہیں پروسیسنگ کیا چیز ہے دیکھیں ہم کمپیوٹر کے اندر جو بھی input دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی زبان اور ہماری زبان میں فرق ہے تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ ہم نے ہماری زبان کو پہلے اپنی زبان میں وہ تبدیل کرتے ہیں اس کو سمجھتا ہے کہ ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں کمپیوٹر سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ دیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں میں یس کروں گا تو وہ دیلیٹ کیسے کر دیتا ہے کمپیوٹر بیسکلی ہماری انسٹرکشن کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب میں نے دیلیٹ پہ اس نے دبا دی ہے اب میں نے اس کو دیلیٹ کرنا ہے تو جیسے ہی مجھے وہاں سے signal ملے گا یس کا تو میں نے اس کو دیلیٹ کر دینا ہے تو بیسکلی یہ کمپیوٹر کی کیا ہے پروسیسنگ نیکس سنگ کیا ہے سٹوریج سٹوریج بھئی ہر بندہ جانتا ہے کہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جہاں پر آپ اپنا ڈیٹا اپنی انفرمیشن کو سٹور کرتے ہیں اب ڈیٹا کیا چیز ہے جی ڈیٹا دیکھیں آپ کی تصویریں آپ کی جو ڈاکومنٹس آپ کی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ تمام تر کیا ہیں ڈیٹا ہیں ٹھیک ہے انفرمیشن اور انسٹرکشن کیا ہوتی ہیں انفرمیشن انسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کوئی امپورڈنٹ فائلز ہیں کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس میں ہماری اسائیمنٹس جو ہیں سب سے زیادہ بیسٹ اگزیمپل اس کی رہے گی کہتے ہیں ایٹ کین سیو ڈیجیٹل ڈیٹا اون ریم ہارڈ ڈیسک اور ریموووی ایبل میمری یہاں پر تین چیزیں ہیں ریم ہارڈ ڈسک اور ریموووی میمری ہمارے پاس تو اس میں یہ چیزیں آجاتی ہیں جناب کہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ریم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہارڈ ڈسک کیا ہے ریموووی ایبل میمری چیز ہوتی ہمارے پاس تو ان تین چیزوں ہوتی ہیں جن کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو سٹور کر کے چھوڑ دیتے ہیں سب سے بیسٹ اگزمپل ہے یہ آپ کی جو یو ایس بی ہے آپ کے بعد کمپیوٹر میں جو میمری ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ہارڈ ڈرائیوز کہتے ہیں ٹھیک ہے ہارڈ ڈرائیوز کے اندر بھی ہم ان کو سٹور کر سکتے ہیں مثال کے تو پہ ہارڈ ڈرائیوز کیا ہوتی ہیں اب مائی کمپیوٹر میں جائیں تو یہاں پر آپ کو سی اور یہ میں نے کیے کے نام کی جو ڈرائیوز ہیں ان کو ڈرائیوز کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی میمری لکھی ہوئی ہے کہ 53GB یہاں پر باقی ہے 12GB یہاں پر باقی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جگہ ہے تو یہاں پر آپ اپنی سپیس کو سٹور کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو سٹور کر سکتے ہیں نیکسٹ آردہ ہے یہ ہارڈ ویر ہارڈ ویر ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جن کو آپ لوگ تچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں مثال کے تو آپ کا کی بورڈ ہے آپ کا ماوس ہے آپ کا کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے پرنٹر ہے یہ سب چیزوں کو آپ تچ کر سکتے ہیں اس لیے کیا کہلائے گا ہارڈ ویر سوفٹ ویر کیا چیز ہوتی ہے کہ ایسا ایسی چیز جس کو آپ تچ نہیں کر سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر سکرین آپ کی جو ہے اس کو ہم لوگ سوفٹوئر کہتے ہیں آگے کہتے ہیں جی سوفٹوئر کی کریکٹریسٹکس کیا ہے کہ سوفٹوئر جو ہے وہ انٹینجیبل ہوتا ہے انٹینجیبل سے مراد ہے کہ آپ اس کو تج نہیں کر سکتے اور تینجیبل کیا چیزی ہوتی ہیں تینجیبل وہ چیزی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ تج کر سکتے ہیں it is weightless سوفٹوئر کا کہتے ہیں وزن کوئی نہیں ہوتا بلکل ایسا یہ وہ ہم ایک سیڈی لے کر آتے ہیں یا USB یا انٹرنیٹ سے ہم لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ اپنے کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوتا it does not exist as hardware کہ وہ hardware کے طور پہ نہیں ملتا آپ کو یعنی آپ سوفٹوئر کو کوئی ڈببہ نہیں اٹھا کر رکھ سکتے کہ یہ کیبورڈ ہے تو یہ ایک سوفٹوئر ہے نہیں کیبورڈ کیا ہے ایک ہارڈوئر اس کو آپ تچ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سوفٹوئر ایسی چیزیں اس کو ہم نے تچ نہیں کرنا کیونکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ سکرین کو تچ کریں گے جہاں پہ ہم سکرین کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بیسکلی LED کو یا LCD کو یا منیٹر کو تچ کر رہے ہیں آپ سوفٹوئر کو تچ پھر بھی نہیں کر سکتے next کے ہے جس سوفٹوئر is used to operate کمپیوٹر کے سوفٹر کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو سوفٹوئر استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر کو ورک کیبل بنانے کے لئے operate کرنے کے لئے next آتا ہے جی types of computer کے کمپیوٹر کے کتنی قسمی ہیں جی کمپیوٹر میں سب سے پہلے آتا ہے سوپر کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ فاسٹس کمپیوٹر میں آتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اور میموری زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس لئے وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اچھا جی total آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیں جی کہ کمپیوٹر کتنی types تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کی پانچ basic types ہیں ٹھیک ہے یہ basic types کی بات تو ہو رہی ہے ویسے کر ہم types کی بات کریں تو بہت ساری آ جاتی ہیں لیکن basic types کتنی ہیں جسٹ 5 ہیں جس میں سوپر کمپیوٹر آ جاتا ہے اس کا آگے سے advantage پوچھ رہے ہیں آپ سے ٹھیک ہے کہ سوپر کمپیوٹر کا advantage ہے وہ کیا ہے تو بھئی وہ high speed ہے وہ most accurate ہوتی ہے یاد رکھیں جس کے advantages ہیں وہ آپ سے دو سے تین ہی یاد کرنے ہیں سارے کے سارے آپ نے یاد نہیں کرنے ہوتے next thing آ جاتے ہیں کہ mainframe کمپیوٹر کے mainframe کمپیوٹر basically کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں جی mainframe کمپیوٹر جو ہیں where all the processing is done centrally and the user terminals are card dump terminals since they only input and output and do not process یعنی کہتے ہیں mainframe کمپیوٹر جو ہیں صرف simply input آپ ان کو دیں اور فوراں سے آپ کو اس کا output ساتھ ساتھ دکھاتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ process نہیں کرتے اس کے پر process ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر نہیں ہوتے عام جس طرح ہمارے پاس کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس طرح کے کمپیوٹرز نہیں ہوتے ہیں اب اس کی سب سے اچھی example یہ ہے کہ آپ banks دیکھ لیں airlines دیکھ لیں insurance companies دیکھ لیں colleges دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ وہاں پر basically use ہوتے ہیں ٹھیک ہے process وغیرہ جس پر نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس mainframe کمپیوٹرز کہلاتے ہیں mini کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی powerful ہوتے ہیں لیکن مہنگی ہوتے ہیں comparatively less speed computers than mainframe یعنی mainframe سے یہ زیادہ slow ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ مہنگی ہوتے ہیں اور یہ کس لیے بنے ہیں that are made for more complex procedures and are intended for one user at a time کہ اس کو آپ صرف ایک ہی بندہ زیادہ یوزرز جو ہیں اس کو ایک ٹائم پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کے کمپیوٹرز کو ہم لوگ mini کمپیوٹرز کہتے ہیں personal کمپیوٹرز جو کہ ہمارے پاس بڑے ہی عام ہیں ہر ایک لیب میں گھروں میں آپ کو مل جاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ personal کمپیوٹرز کہتے ہیں pc basically مطلب ہوتا ہے personal کمپیوٹر اس کو ہم لوگ micro کمپیوٹر کے کمپیوٹر ڈیزائن فور موبائل یوز کہ وہ موبائل کے استعمال کے لیے جو ڈیزائن ہے اس کے لیے بنایا گیا اب پورٹیبل کمپیوٹر انٹیگریٹس آل آف تیپیکل کمپیوٹرز آف ڈیکسٹ آف کمپیوٹر انکلویڈنگ آر ڈسپلی کی بورڈ آنڈ پوائنٹنگ ڈیوائز آنڈ یاد کر لینا بلکل بھی اس کو ذہن میں نہیں بٹھانا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل آئیے ہے وہ نہیں تو صرف آپ کو دیکھا نہیں میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جس آپ کو تھوڑا سا پتہ ہو کہ مین فریم کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کوئی کام اس کے در نہیں کرنا تو آج کے لیکچر میں سارٹ اور کریں گے